اسلام علیکم لیسنرز جی آیا نو ویلکم خوش آمدید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ذائقے کا سفر وید اہمر اینڈ شایان اور آج ہمارا جو سفر آگے بڑھتے ہوئے آج چلے گا جی پلاو کی طرف پلاو ہے پلاو ہے یہ تو ہمارے افتار ہی بتائیں گے یا پھر یہ ایک شہر یا ملک کا نام ہے پلاو تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو جناب آپ اب تک ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل تھے اور ہمارے ساتھ کے کتیں چل رہے تھے اور یقینی طور پر آپ کو ہماری جو ریسپیز ہیں جو ہمارا سفر ہے وہ اچھا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کے جو رائے ہیں وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں فیڈ بیکس آتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے کچھ میسیجز بھی شامل کریں گے اور آج ہمارے پاس کالر کا آپشن بھی ہے تو تو انشاءاللہ کال بھی ہمارے پاس آئیں گی ہم ان کو ایڈ کریں گے آپ لوگ ہمیں جو ابھی سن رہے ہیں وہ نئی صبح ویب ریڈیو www.nayisubah.org ریڈیو پر سن رہے ہیں تو جلدی جلدی جو لنک ہے اس کو آگے شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ ساتھ آپ کے فرینڈز اور فیملی ہمارے شو کو سن سکیں اور اسی طریقے سے اور بھی جو ہمارے شوز ہوتے ہیں وہ بھی سن سکیں آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر www.facebook.com slash نئی صبح انسٹیٹیوٹ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں یا وائز میسیج کر سکتے ہیں 033-086-00072 تو جناب اپنے دل کا حال بتائیے گا کہ کیسا گزرا آپ کا لاسٹ ویگ آپ نے کیا 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 اور اب آہستہ آہستہ جو موسم ہے وہ تھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور تھنڈے موسم میں بھی ایک اپنے ہی مزہ ہوتا ہے رات کے وقت کافی انجوائے کرنا اور ساتھ ساتھ سوپ کو انجوائے کرنا مزیدار سے حلوے انجوائے کرنا لوکی کا حلویس میں شامل ہوتا ہے اور گاجر کا حلویس میں شامل ہوتا ہے اور بھی بہت ساری لوازمات ہوتے ہیں ڈرائی فروٹز ہوتے ہیں جس میں آپ کی ممپلی چلغوزے پیسے چلغوزے کا نام لینا تو بہت ہی دشوار ہو گیا کیونکہ آپ اتنی مہنگے ہو گئے کہ بلکل بس سے باہر ہو چکے ہیں بس سے کیا میں تو کروں ٹرک سے بھی باہر ہو چکے ہیں بلکہ ٹرین سے بھی باہر ہو چکے ہیں تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کاجو ہو گئے پستہ ہو گیا تو یہ وہ کے کتنے لوازمات ہیں کہ جو آپ کی سردی کی راتوں کو چار چان لگا دیتے ہیں پھر رضائی کے اندر بیٹھ کے ممپلی چھیلنا گرم انڈے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں وہ انجوائے کرنا یا پھر گھر میں انڈے اوبال کے ان کو کھانا چھیل کے کھانا یہ سردی کی لطافتیں ہیں اور اس سے آپ کی سردی دوبالا ہو جاتی ہے انجوائے دوبالا ہو جاتا ہے پھر شادی سیزن آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو مختلف چیزیں کھانے کو ملتی کشمیری چائے ہوتی ہے گرم گرم کافی ہوتی ہے اور پھر جب ہم لاسٹ میں نکل رہے ہوتے ہیں ہمیں آئیسکریم بھی سرف کی جاتی ہے اور مطلب ان عجیب سی کمپنیشنز ہوتے ہیں شادیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جی کافی آئسکریم کلفے ساتھ میں کے کہتے ہیں وہ کول رنگ بھی رکھی بھی ہوگی تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے بندہ کیا کیے کیا نہ پیئے سردی لگے تو کافی پی لے کافی پینے کے بعد پر دل چاہتا ہے آئسکریم بھی کھالے پر کول رنگ بھی پی بھی ہوتی ہے تو ایک پلکل گھوٹالا بن جاتا ہے پیٹ میں نا اچھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس گفتگو کا کے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ایک کولر محجودیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اسلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میرا نام سمبزارہ ہے اور میں کراچی سن اوہ ویری گوڈ سمبل آپ ہمارا شو سنتی ہیں جی بالکل اچھا تو ذائقے کے سفر میں کوئی سب سے در کیا اچھا لگتا ہے جو آپ مختلف ذائقے بتاتے ہیں مختلف سٹریس بیس بتاتے ہیں وہ تو ویری گوڈ تو آپ کچھ کوکنگ کرتی ہیں یا بس سڑی کرتی ہیں جی میں تھوڑے تو بہت کنگ کر لیتی ہوں تھوڑی کے بہت دو نوک اچھا تو آج آپ ہمیں کوئی ریسپی بتا رہی ہیں میں پاس ایک ریسپی ہے جو میں نے نوڈل سے بنائی ہے جو میں تھرٹی فورٹی روپیز کی نوڈل سے لے کر اس کا جو مسالہ وہ ڈالکے ہم تھوڑے سے اس کو کوئل کریں اور اس کے اندر ہم ایک چھوٹکی لال مچ ایک چھوٹکی ہلتی ڈال کر اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم اس کے اندر ادھر کلس ان دا پیس ڈال دے اور تو اس کو تھوڑا مکس کر کے بوائل کریں اور اس کے بعد ہم دو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر دودھ ڈال کر مکس کر لے تو وہ تھوڑا کریمی سا اس کا ٹیکسچر بن جاتا ہے وہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے واو سنبل یہ ضرور میں ٹرائے کروں گا تو آپ کا بہت شکریہ آپ اپنے فرنڈز اور فیملی کو بھی بتا جائے گا کہ یہ شو آتا ہے اور اس میں مختلف ریسپیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کا بہت شکریہ سنتے رہنے کے لیے اسی طرح سے آئندے بھی ہمیں سنتے رہیے گا اپنا خیال لکھیں بائی بائی لافیس تو جناب یہ ہمارے ساتھ موجود تھی سنبل جو کہ ایک نوڈلز کی ریسپی بتا رہی تھی جو انہوں نے خود سے ٹرائے کی ہے تو یقینی طور پر آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں بریک پہ اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں نے جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا آج پلاو کا سفر ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے موجود ہوں گے شیف یا ہمارے استاد جی تو جب واپس آتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اور اور اہمر بھائی سے جائیے کا قیمت سنتے رہیے ذائقے کا سفر we will be right back اسلام علیکم اینڈ ویلکم خوشانتی تمہام سنگین بھائی ساتھ جوڑ رہنے کا کیا حچار راکے کیسے ہیں ٹھیک ہے حجیسے ہیں جی استاد جی بلکل میں بلکل فٹ این فائن ہشاش پشاش اور سردیوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہیں تیانیاں کرتے ہوئے گرم کپلے نکالتے ہوئے جی شاید سردیاں جو ہیں تاکر دیکھو آجو گئے ہیں اچھا کراچی میں اتنی زیادہ سردیاں نہیں ہوتی ہیں آہ اکسہ رنگ دیکھتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات جو ہیں اس کے اندر کشنگیر ہے اور کشنگیر ہے اور کشنگیر کے کچھ علاقے ہیں چاکو سردیاں سردیاں ہوتی ہیں اور ان سردیوں کے جو ہیں ہم نئے اور مختلف اقسام کے آنے تیار کرتے ہیں اور اس کو انجوائی کرتے ہیں اگر میں کارلر تھیں سنگل ان کی کو سنونا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی چھوٹی سے کچھ سے لگ رہی تھے اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے جو ہے ہانے والے جنریشن وہ کھانے کو جو ہے وہ نئے انداز سے جو ہے نہ پریزن کرتی ہے سوچتی ہے کہ اکنے کھانے کو اکنے نئے منتفرید انداز سے اس کو پریزن کریں بلکل جناب آپ نے صحیح فرمایا استاج جی تو آج ہم اپنا سفر شروع کریں ہمارا جو سفر ہے پلاو کا اس کو شروع کرتے ہیں جی شایان بلکل آج ہم گناہنا جا رہے ہیں پلاو گیر پلاو ہم نے گریانی گرائی تھی اور آج ہم گناہیں گے کلاو اکثر لوگ شکایت یہ ہے کہ ہم نے اکنے جو ہے اس سفر کے اندر چکن کو بھی زیادہ اہگیت دی ہے کون فاو چکن یا تک کہ نیہاری کے اندر چکن شانگل گیا اور گریانی گی چکن سے گناہی تو اب ہم اکنے کے لیے گریو کیے راسی کے لیے گیا رہے گئے پلاو جو اکثر ہم کھاتے مزار سے لے کر توسے سپائسی ہوتی ہے اور ہم اکنے کھانے کے آسانے سے یہ گناہ سکتے ہیں مستاد جی بتائیں کہ یہ گئی چپ چپا پلاو تو نہیں ہے چچوکے پلاو نہیں ٹکل نہیں ہے آپ چاہے تو اس کے اندر فیٹ زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں یا کیونک چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سفر آپ کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے کہلے ہم نے ایک سے ڈیر کی لوگ گریف رین ہے آپ چاہے تو ہڈی والا گوشت لے سکتے ہیں تو ہڈی والا فیٹ ہونا ضرور رہی ہے تاکہ چرگی کا جو ٹیسٹ ہے ایک خوشگو ہے ہڈی والا گوشت رہیں گے تو ہڈی والا کی یقنی ہوتی ہے یہ اچھا اور منفرد خریورت جاتی ہے آپ میں آپ کو ہی کر سکتے ہیں کہ ایک سلسوہ کلو کے درنگیاں گوشت رکھیں اور ایک کام یادہ کلو ہڈیاں رکھیں اس سے یہ اگر کے ٹیسٹ ہے یہ یقنی ہے یہ اس کا نرد آ جائے گا اور ہمارے جو کلاو ہے وہ بہت زبادست اور ایک زاکردار بن سکتے ہیں جلے ہاں سکھ رکھا اکاس کرتے ہیں خلاؤ گناہ نے کے لئے سب سے کہلے ہمیں چاگلوں کے انتخاب سلسوہ چاگل اور گانسکٹی چاگل اسے کلاو گناہ جاتے ہیں اکثر دکاندار سلسوہ چاگل کو زیادہ ممید دیتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ دیر تک اس کو رکھنا باتا ہے سلسوہ چاگل کے اچھی اگر یہ ہے کہ یہ چاگل جو ہے نا یہ اس کے ہم کہتے ہیں چاگل نہیں ہوتا یہ چاگل نہیں ہوتا یہ ترسوہ چاگل رہتا ہے لیکن اس کی ایک تھوڑی سیٹی پائنٹ بھی ہے کہ اس کو کافی دیر تک ہم نے پانے کے اندر گھونا پڑتا ہے وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو کوئل کرنے گا تو سہرے دکاندار کے پاس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ وہ کاروگار کرتے ہیں اس کی وہ سلسوہ چاگل سکتے ہیں ہم گھروں میں کناتے ہیں اکثر دنگے کھانا جلدی کرنا چاہیے ہوتا ہے تو یہاں گھاسپاتی رائس کا انتخاب کرنا ہے ایک کلو گھاسپاتی رائس ہم نے اس کو شانگل کرنا ہے ڈے کلو گھوش ہڈے سنگے چاہوڑوں کو ہم نے تکریباً ایک سے دیڑے گھنٹے کے لئے گھو دینا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس سٹیپ کے طرف نیکس سٹیپ جانے سے کارے دو سے تین چنگ بچ ملی لیا ہے ایک گھانڈ کے اندر کھانڈ ڈال کر اس کو سٹائٹنے کرنا ہے ہم نے کہلے سٹیپ کے کہلے سٹیپ کیا ہے ہم نے گھوش کو گھلانا ہے گھوش گھلانے کے دو طریقے ہیں ایک آپ کھڑھائی کے اندر گھوش کو ڈالیں گھوش کو ڈالیں گھلنے کے لئے اس کو گھلنے کے لئے تکریباً یہی طریقہ اگر آپ کھڑ کریں تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہی وجہ ہے جو دکاندار ہیں جو پاپان سنٹر ہیں یہ گھوش کو پتیلنے کے لئے گھوش پسند کیونکہ اسے ٹیسٹ لیکن ہم گھروں کے اندر پرچھے کوکر جو اگرانا زیادہ کسند کرتے ہیں اسے ٹائم نہیں لگتا اور آسان نہیں جو ہوتی ہے آپ کیا کرنا ہے گھوش کو ساف کرنا ہے پرچھے کوکر سے بتا دیتا ہوں کہ یہاں سننے والے 90% خاتین جنہوں نے گھر میں یہ کوکرہ ہونا ہے اس کے اندر چاہے کے چنگمچ گھی میرے پہلے گی کئی دفعہ یہ بات پتا چکا ہوں کہ پاکسانی جتنے گھی گھرانڈڈ کھانے گھیانی ہے کلاو ہے نہاری ہے گھیان میں بنتے ہیں گھرانڈ اکھر ہز دو گھرانڈ 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 ایک چھوٹ جعلیسے tenha bizi کنل کر آئ نا یہاں کنل کر رہا ہے پاکی ہم plastacı ڈال کریں پاکی اونکے ہم تکر ان کو 0.5 دل 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 کندگ بنار however ڈال کیا جعل کنل کر رہا وتا نہ چیکنسے کنل کر اینغان سن کو بتاگ کر رہا ہے نمازہ ہمارا اور تٹھرے الگا گر کیا آپ نے اس کو potential کیا گر کیا بنا چاکنل کرناقت اورicted homem یہ تیار ہو جائے گوش کر جائے تو آپ نے ویٹ اٹھانا ہے سارا اس تین جو ہے وہ نکل جائے کھوکر سے باہر کھولنا ہے آپ نے اور گوش کو آلکھ پہنے لیکن اس کے اندر یخنی ہے وہ کام کی ہے ہمارے اس کو زائن نہیں کرنا گوش اور ہڈیوں کو آلک کر لینا ہے آپ جاتے ہیں اس کے نیک سٹیپ کے طرف نیک سٹیپ کیا ہے تو جی نیک سٹیپ ہے کہ ہم بریک پہ جائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ نے سفر کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے گوشت اور ہڈیوں آلک کر دی اور یخنی ہمارے کام کی ہے تو جائیے گا مت یخنی پینی بھی نہیں ہے ویٹ کیجئے ہمارے استاجی آگے بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے we will be right back ویلکم بیک لیسنرز آپ لوگ سن رہے ہیں جائیے کا سفر اور اب یہاں سے ہم اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں جی ستاج جی یخنی اور ہڈیاں اور گوشت کا کیا کرنا ہے گوہ شکریہ سانگین کا ساتھ دینے کا نیک سٹیپ آپ ہونے کیا کرنا ہے اپنی کھڑھائی کے اندر تکریگران تین سے چار کھانے کا چنگچ گھی شنگل کرنا ہے اور گھی کے اندر آٹھ رہے تکریگران کان سے چھے عدد لاغ اور آٹھ سے نو عدد کالیں گرچ ساگت کاریں گرچ یہ شنگل کرنا ہے تھوڑھا زیرہ ساگت زیرہ تکریگران کھوٹا چاکے زیرہ ایک سے دو عدد آگنیس کے اندر گوڑی گرائی چی کہاں سے چھے عدد چھوٹی گرائی چی دارشیتنے کا ایک کس تھوڑھا ساگنیس کے اندر ساگت دنگیں شنگل کرنا ہے اچھا اوستاد جی میرے ایک سوال ہے کہ ابھی تو اس سارے مسالے ہم نے گوڑھ میں ڈالے تھے اب آپ یہ کڑائی میں دوبارہ ڈالوارے ہیں کیوں بھائی اچھا یہ اچھا سوال ہے جو اپنے گوڑھ کو گلانے کیلئے ہم نے استعمال کرتا وہ اب ہم اسے شنگل نہیں کریں گے وہ گوڑھ کے لئے گوڑھ کی اندر تیز دینے کیلئے اب جو ہم گنائیں گے جو کنکلیٹ گوڑھ چاول اور جو مسالہ ہے ہم گنائیں گے اس کی اندر تیز دینے کیلئے جو ہم نے گنایا ہے جو گرانگو سارے شامل گیا ہے کڑے گرانگو سارے اس کا کانگ ہوں گے ختم ٹھیک ہے اس نے اپنے کانگ کر لیا پٹے جگلک کر گیا اب آپ اس کو نکال کے سائدے کر دیں گے صحیح ہے ای تنگ آپ نے سوا کا جاؤں مک چکا ہوگا جی بلکل استاد جی چلیں آگے کرتا ہوں اب یہاں کو آپ نے دو ادرد اٹھ ماتر اس کو چاپ کرنا ہے اور یہ اٹھ ماتر آپ نے کیڑے گرانگو سارے کے اندر شامل کرنا ہے اپ اس کے اندر ہم شامل کر رہیں گے اطرق اور لیسن کا پیس ایک سے دو کھانے کا چاپنچ کیس کے اندر ہم شامل کر رہیں گے تقریبا ایک کھانے کا چنگچ کٹی ہوئی لال نرچ جی سبی سارے اس کی بنائیں گے اس کے اندر ہنے تقریبا آپ کاغ سے چھے عدد موٹی ہوئی ہری چندر اگر آپ تو دو اسی دیز 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 زیادہ کرنا ہے چندر جاستے ہیں اس کو پیس کرنا ہے اور یہ اکرین مساروں کے اندر شانگل کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے گھونیں گے اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروعات میں انگلی بجھوڑ ہے کانے گا ہم نے انگلی کو اٹھانا ہے صرف انگلی کو ان مساروں شانگل کرنا ہے انگلی شانگل کرنے کے بعد آپ نے تقریقاً کہاں سے چھے کھانے کا چاکہ دہی شانگل کرنا ہے اچھا یہاں کر ہم نے گوش شانگل نہیں کرنا اچھا جی امر بھائی میرا ایک سوال ہے یہاں پہ لوگ اکسر دہی کے ساتھ ساتھ لیمو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کھٹاس اور آجائے تو کیا یہ صحیح ہے کہ دہی بھی استعمال کریں کماٹر بھی استعمال کریں اور لیمو بھی کیونکہ اتنا پر کھٹا ہو جائے گا آپ کا پلاو کی کیا کہنے اچھا لیمو بھی ساتھ کرنا ہے تو آنکھنی اس کے اندر ہی کو اسٹپ کرنا ہے یا اگلی ثورت کم کرنا ہے اور اگر لیمو شانگل کرنا ہے تو لیمو کو نچھوڑتے رہے ہیں لیمو کا سترائیس یعنی کہ ایک لیمو پہ اردنگ سترائیس رنگ کٹنگ کرتے ہیں یا بول گول کٹنگ کرتے ہیں وہ اسے شانگل کرتے ہیں مطلب کوئی ایک چیز ڈال لیں ہے یا تو املی یا پر لیمو جی ایک اس شانگل کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے مو پاک بہتر ہیں مو پاک بہتر ہیں اور مو پہ ایتا ہے ہم نے کھڑایا اس کے اندر ہی کھڑایا اس سے پھول کرنا ہے ایک ہنہ کی خانے کا چیز ڈال لیا ہے ہے لیکن تھوڑا خشگو ہے آدکر چیز ڈال لیا ہے یا تو اچھی اور مو پہ آٹکھ بے خوشگو اس کے اندر ہی کو بہتر ہیں مو پہ اپنایا ہے کہ جب ہم نے یہا کے لیمو پہ جو گوشی نے کہا رہا تھا گوش کو ان مسالوں میں شانگل کرنا ہے تکریباً دو لٹر کے آس پاس آ رہی ہے اچھا یہاں کھا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان یخنی جس کے اندر گرم مسائلیں شانگل ہیں اس کو سٹریڈ کرنا ہے یعنی کہ چھانگنا ہے ہم نے صرف یخنی کا پانی چاہیے اس کے اندر موجود جو گرم مسائلیں ہون نہیں چاہیے تو آپ نے چھان کر گرم مسائل کو الگ کر لینا ہے اور یہ یخنی ہیں یہ الگ کر لینا ہے اس یخنی کو ہم نے اس گوش اور مسائلے شانگل کرنا ہے ایک چیز دو منٹ کا کھانا ہے تاکہ اس یخنی کے اندر تولت سا جرم گوائل آجائے جیسے ہی اس کے اندر گوائل آجائے تو ہم نے ایک اہم کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے اور وہ اہم کام یہ ہے کہ ہم نے بریک لینی ہے تلاکہ جلدی سے واپس آئیں اور چاولوں کو اس میں شامل کر سکیں کہی جائیے گمت سندر رہی ہے ذائقہ کا سفر ہم لوڈ کر واپس آتے ہیں اور چاولوں کو شامل کریں گے اس یخنی میں اس بریک کے بعد ویلکم بیک لیسنرز واپس آ چکے ہیں اور اب ہم اپنے سفر کو چاولوں کے ساتھ سٹارٹ پر رہے کہ یخنی میں چاول ایڈ ہونے تھے جی استاد جی ویلکم بیک سانگئین ساتھ دیننے کا بہت شکریہ اور ہنگونا جو سفر ہے یخن کلاو وہ اپنے خدا کو جانے گئے اگر ہم نے کیا کرنا ہے ان چاولوں کو چھاندنا ہے یعنی کے ساتھ چھاندنا ہے پانی یالک کر لینا ہے اور یخنی گوش اور مسال ہے اس کے اندر آپ نے تمام چاولوں کو شانگل کر لینا ہے اور اس کو خلقے ہاں سے چگمچ کو چلانا ہے تیز ہی سے چگمچ نہیں چلائیں گے کیونکہ اس کے اندر گوش کی ہے اور ہٹی والا گوش کی ہے تو یہ ان چاولوں کو توڑ دے گا چاول ٹوٹ جائیں گے اور یہ ٹیٹسر ہے اور اس کے ایک چاول کا نگوہ پنچہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دیکھنے کا چھانے گھتے ہیں آپ نے خلقے ہاں سے چاول چلان پر ہے احمر بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا جب ہم لوگ گوش کو عبال رہے تھے تو آپ نے بولا تا کہ آدھا نمک ڈالنا ہے تو آپ پوچھو آدھا بچا ہوا نمک ہے وہ کہاں استعمال کرنا ہے یا بس دیکھنے اس کو نہیں نہیں وہاں ڈڑھوال جائے نمک نہیں ہم وہ کر رہے تھے مسالہ بنا رہے تھے احمر بھائی میں کئی پلاو میں اتنا گھم ہو گیا کہ مجھے پڑھا نہیں چلا کہ نمک کھاں ڈالا واپس سے ہم نمک کسی بھی سٹیج پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ کو اسی وقت نمک شانگل کر لیں اور میں بتاتا ہوں کہ نمک شامل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اگر آپ چاولوں میں بھی نمک کم لگ رہے تو تھوڑا سے پانی میں نمک گھولیے اور اس کو چاولوں کو پھلا دیجئے اور چاولوں کو پھر مکس کر دیجئے تو یقینی دور پر نمک بیلنس ہو جائے گا صحیح بتایا سجی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور کنگ سوال کوشش کریں پھر کھانے سوال کریں اچھا جب یہ کاندر چاول کے اندر بوائے لانا شروع ہو جائے اور تو وہاں سا کم ہوتا ہے آپ کو لگے کہ ہاں کے پانی اب ہواں سا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دم کے لگانے دم لگانے کا طریقہ سب جانتے ہیں ہم نے گریاری میں بھی دم لگایا تھا تو دم لگانے کے لیے آپ نے کرنا ہے اچھا چھوڑا سلو کرنا ہے کو دینے کے کتے تھوڑا سے لینے آپ نے اس کے پر رکھنا ہے اور تھوڑا ساکرے اس کے اندر اگر آپ کو لگے کہ ہری میرچ یا میرچ کم ہے تھوڑا ایسی آپ کو اگر پسند دیں تو یہاں پر لال میرچ یا کٹی میرچ آنگے نہیں کریں گے آپ نے جس موٹی میرچ کا پیس کنانا یا موٹی میرچ کو آپ نے گاری چاپ کرنا ہے اور اس کے اوکر آپ نے شانکل کر دینا ہے اس کے پر رکھ دینا ہے اور پیاز ایک ادت پیاز آپ نے اس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے اور براؤن کر کے اس کے پر آپ نے چل رکھ دینا ہے اور دھکن کو دھاک دینا ہے دھکن دھاکن کے طریقے کیا ہے آپ نے کوئی سافت کپڑا لینا ہے وہ رکھنا ہے اور اس کے پر دھکن رکھ دینا ہے ورنہ المنیوم فوائل ہوتا ہے المنیوم فوائل بلکل میں بتا تو یہاں پہ سٹی اس لیے دینا ہوتا ہے کہ کیونکہ جو وہ سٹیم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فلیور اور جب وہ بیٹھ جائے گا تو آپ کے کھانے میں رچ بس جائے گا جب کھانے میں رچ بس جائے گا تو آپ کا جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا اور جب دوبالا ہو جائے گا تو آپ کی محفل میں بوابا ہو جائے گی بلکل ہے جو سٹیم ہم گناتے ہیں یہ ہر چیز کے لیے چاہے یہ گیرادنگ میں ہو گلاو میں ہو دنگ گنگ گناتے ہیں اس کے اندر دنگ 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 گناتے ہیں تو وہ سٹیم فلیٹر ہوتا ہے اکسے لوگ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں لیکن اس کو زیادہ نہیں کرنا اچھا یہاں کھانے دھککن کو بہت احتیاج سے اٹھانا ہے لیکن لک جائیں دھککن کو سامنے کے سائٹ سنگ اٹھانا ہے سائٹ سے بہت احتیاج سے اٹھانا ہے تاکہ آپ کی سٹیم تنگ نہ کرے بلکل ایسا ہے یہ سٹیم تھوڑا سٹیم تھوڑا ہے اس کے طرح ہوتا ہے اور وہ آپ کو فیسوڑا سٹیم تھوڑا ہے آپ کو تکریف ہو سکتی ہے سٹیم سے اچھا آپ نے دم کھول ریا نہ مٹا دیا آپ نے اتیاز سے ان چاہوڑوں کو بخش کے ساتھ کرنا ہے اور سرمی ڈیش کے اندر آپ نے اس کو سن پھنڈ کریں اور اس کے اوپر آپ نے خوزینے کی پتے کو بچھا کر کے آپ نے گانٹشن کرنے ہی ہے اگر ہو سکے تو انڈا گوال کر رہا ہے اور انڈا گوال کرنے کے بعد اس کے سلائس کٹیم کریں سائٹ سے آپ کو پڑھ دیں تاکہ یہ دیکھنے کے اچھا لگے گھانے کو جتا ہے اچھا پریزن کریں گے دیکھنے دیکھنے کے اچھا لگے گا تو یہ گیف یخنی کلاؤ ہماری تیارے کھانے کے لیے اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنے لنچ میں اور ڈینر میں چھے ہیں کیسے لگے آج کیا سکی واو بہت مزہ آگیا یہ جو آخر میں اپنے انڈا و بالکر ڈالے نا یہ تھوڑا سا یونیک سائے اور واقعے میں صحیح کہا کسی نے کہ کھانا اگر آنکھوں کو اچھا لگے گا تو ذائقے میں خود بہت اچھا لگے گا تو لیتے ہیں بریک اس کے پاس جب واپس آئیں گے تو آپ کے کچھ کومنٹس سامل کریں گے اور پھر اجازت خائیں گے کیونکہ اس گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ جاؤ اور اگلے ہفتے کے لیے تیاری کر کے دوبارہ ہو تو چاہیئے کا مت سنتے رہیے زائے کے سفر پر ساتے ہیں خوش آن دے ساملین ساتھ دینے کا کوشش کریا آگ ہم آچوکے ہیں واپسی گھلے سے اور یقینان یخنی کلاو آپ کو پسند ہوگی یہ رسکی آپ کو پسند ہوگی کچھ کونٹس آئیت ہیں گرہ کاس اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ فیڈ ڈک دیتے ہیں اپنا اور اپنے کی انتے راہ سے پسند آتے ہیں اور کونٹس کے ہرکاس ہے آئینیس آئیشہ کا یہ شوکو بہت پسند کر رہی ہیں انہوں نے کہتا کہ آپ کے رسکی بہت اچھی ہے آہینہ دورانی جو کہ ہماری نئی صبحہ میں کوکنگ انسٹرکٹر بھی ہیں اور مجھے اچھا لگا کہ یہ گی ہمارا شو سنتی ہیں اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اور ہمارا کس کومنٹس ہیں کائنات حرید کا کراچی سے جی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سمیلہ نے کومنٹ کیا ہوا ہے بلال اختر نے کومنٹ کیا ہے وہ بھی ہمارے شو کو پسند کر رہے ہیں تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اب آپ لوگوں سے لیکن چاہیں گے اجازت اور انشاءاللہ اس اعتبار کے ساتھ اس یقین کے ساتھ جب ہم دوبارہ اگلے ہفتے آئیں گے تو ہم آپ کو یہی دیں گے اسی جگہ پہ اسی پلیٹ فارم پہ تو کہیں جائیے گا مت سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پہ اور بھی شوز اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے ہم آپ سے ملنگ اگلے ہفتے جانے سے پہلے ایک بات ضرور ہوں کہ اٹمٹ کی بغیر ہار مت مانیے گا اٹمٹ کر کے بے شک ہار جائیں کوئی مستہ نہیں ہے تاکہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو کہ آپ نے کوشش نہیں تو اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا احمد بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ اور میری جانے سے کی نئے تغاق سانگین کو اللہ حافظ اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ